ویلکم جنے ہاں سیونے کچن آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے میتی گولا کپاپ اسے ہم نے بالکل الگ سٹائل سے بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹک کے ساتھ میں بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ کپاپ اتنی زیادہ سوفٹ ہے کہ جب آپ اسے کھاؤگے تو یہ موہ میں ملٹ ہو جاتے ہیں اتنے مزے کے ہیں آپ کو بائٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ توٹ گیا ہے اس کے ساتھ میں ہم نے پیگن کا برتب بنائے ہے اور ساتھی ہم نے بنائے ہے کباب کوٹالا جو کی اتنا مزے کا ہے ریسٹورن سٹائل جیسا یہ سکس ففٹی گرام مٹن مینس ہے چوپر میں سب سے پہلا ہم دار دیں گے ون میٹیم سائز آنین ٹو ٹو ٹری گرین چیلیز یہاں پہ ہنفل آف کوریانڈر اس میں ہم دار رہے ٹو بریڈ کا پیس ون سپون بھر کے اس میں ہم نے دہی ڈال دیا ہے تکی کباب ہمارے سوفٹ اور مویسٹ بنے اسے ہم نے اچھے سے چوپ کر دیا ہے اسے ہم ٹرانسفر کر دیں گے کیمے میں اس میں ہم کچھ سپائسیز دالیں گے ابھی ہم دار رہے ہیں سالٹ یہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ دالیں یہاں پہ ہم دار رہے ہیں ہاف ٹیبل سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون کیومن پاوڈر ون سپون بھر کے ریڈ چیلی پاوڈر ابھی ہم دار رہے ہیں کوئرینڈا پاوڈر ون ٹیبل سپون بھر کے ہاف ٹی سپون گرل مسالہ پاوڈر یہ ہے میتی کی باجی یہ ون فورت کپ ہے اس میں ہم دار دیں گے ہاف ٹیبل سپون بھر کے چاٹ مسالہ اسے کر دیں گے اچھے سے میکس اگر آپ کے پاس فریش میتی کی باجی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے کستوری میتی بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہم دار رہے ہیں وان ٹیبل سپون بھر کے کون فلار 1.5 ٹیبل سپون پر کے پیسن کا آٹا اسے کر دیں گے اچھے سے مکس 2 سے 3 منٹ کے لیے اسی طرح سے اچھے سے مکس کرتے رہے تاکہ بیچ میں ہم نے ہول کر دیا ہے تاکہ یہاں پہ ہم دیں گے کوئلے کا دم تاکہ ہر ایک بائٹ میں اس کا فریور آئے آپ چاہے تو پینسل کی مدد سے یا سٹو کی مدد سے ایک ایک گولہ کباب بنا سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے آپ بنائیں سب سے پہلا ہم کوئی بھی پلاسٹکی شیٹ رکھ دیں گے کباب کو اچھے سے پلیس کر دیں گے اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے چاپ سٹک چاپ سٹک کو کور کر دیں گے گولے کباب کے مکسٹر سے اور اسے ہم اس طرح سے رول کر دیں گے یہ پہت ہی آسان طریقہ ہے آپ چاہے تو اس طرح سے بنائیں یا جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے وہ طریقہ آپ یوز کریں دونوں ایجز کو دھاگے کی مدد سے ہم اچھے سے بان دیں گے تاکہ کیمہ ہمارا پہا نہیں نکلے یہ گولے کباب کا جو مکسٹر ہے وہ اتنا مزے کا بنتا ہے آپ اس کا کیمہ بھی بنا سکتے ہیں جیسا ہم نے گوٹالا بنائے ویسا بھی بنا سکتے ہیں یا کباب یا سیکھ جو بھی آپ کو پسند ہے آپ بنائیں آپ کو جو بھی سائس کے گولا کباب بنانا ہے دھاگے کی مدد سے اس طرح سے اچھے سے نوٹ لگا دیں گے یہاں پہ ایک ساتھ میں ہم نے 5 گولا کباب کو ریڈی کر دیا ہے اسی طرح سے ہم نے 4 سٹکس کو ریڈی کر دیا ہے باقی کے سٹکس کو بھی اسی طرح سے آپ ریڈی کر سکتے ہیں لیکن ہم کچھ ڈیفرنٹ کریں گے کیونکہ ہمیں سٹوڑ کرنا ہے سواث پر میں ہم نے سب سے پہلا بائین ڈال دیا ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی سٹینگ یا پھر پلیٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر رکھ دیں گے ہماری یہ سٹکس گولا کباب کے یہ 5 میلس میں ریڈی ہو جاتے ہیں لیکن بیچ میں ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے ابھی ہم بنا رہے بیگن کا بھرتا سب سے بیگن کو ہم نے اچھے سے گیس پر بون لیا ہے اس میں ہم نے سمال آنین ہلفل آف کورینڈر ایک پیس گارلک کا اس نے سولڈ ڈال دیا ہے ہاف لیمیٹ چیوز اور یہاں پہ ہم نے ٹو گرینڈ چیوز ڈال دیا ہے اور اسے ہم نے اچھے سے چوپ کر کے یہ ہمارا بھرتا جھٹ پر ریڈی ہو گیا ہے اسے ہمیں کمپلیٹلی سٹیم نہیں کرنا ہے بس سف 5 میلس کے لئے کرنا ہے تاکہ جو گولے کباب کا مکشر ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے پھر ہم اوپر سے ہماری جو یہ پلاسٹک ہے اسے نکال دیں گے اب اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے کی پا گیا ہے نائف کی مدد سے اسے ہم کٹ کر دیں گے تاکہ تاکہ یہ الگ الگ ہو جائے ہاں ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم اسے کریں گے شیلو فرائے بہت ہی مزے کی کچھ اگر آپ اسے پورا سٹیم کرو گے تو آپ اس طرح سے بھی اسے کھا سکتے ہیں سوسیج کی طرح یہ بھی بہت مزے کا لگے گا اسے ہم کر رہے ہیں شیلو فرائے آپ اسے بٹر میں گھی میں یا آئل میں آپ کر سکتے ہیں اوپر سے ہم دال دیں گے اونین یہاں پہ آپ ٹومیٹو کیپسی گم جو آپ کو بسن ہے آپ اوپر سے ڈالیں یہ ہو گیا ہے ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے ایک خلکی سی براؤن لیئر آگئی ہے یہ ہو گیا ہے ریڈی اگر آپ کو زالہ ڈاک براؤن کرنا ہے تو آپ تھوڑے ٹائم اور رکھ سکتے ہیں اسے ہم کریں گے ڈش آؤٹ اس ریسیپی کو آپ ایک بار بنائیے آپ کے لسٹ میں یہ ایڈ ہو جائے گی یہ اتنا مزے کا ہے آپ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور اندر سے اتنا جوسی اور ساتھ میں یہ بیگن کا بھرتا بہت ہی کمال کا ہے اس کے ساتھ آپ تندری روٹی بھی کھا سکتے ہیں پراتے کے ساتھ میں تو یہ بہت مزے کا لگے گا جو رکھ سکتے ہیں دیکھیں سپون کی مدد سے اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے بالز بنا دیں گے پانی ہمارا گرم ہونا چاہیے بس اسے ہمیں ایک منٹ کے لیے رکھنا ہے پھر ہم اسے نکال دیں گے پورا بوائل نہیں کریں گے دیکھیں یہ ہاف فریدی ہو گئے اسے آپ ون ون سے بھی زیادہ آپ رکھیں اسے آپ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میرے فریج میں سے نکال دیا ہے اب یہ تھوڑے سے ہار لیکن جب ہم اسے اچھے سے بھونتے رہے گے تو یہ سوفٹ ہو جائے گے بس اسے ہمیں ہاف براؤن کرنا ہے کیونکہ اس کا ہم بنائیں گے کباب گھوٹالا اپنے کیمہ گھوٹالے کوئی بھی کباب ہو آپ گھوٹالا بنا سکتے ہیں یہ 2 میڈیم سائز آن ان کو ہم سوٹے کر رہے اس میں 1 spoon جنر گالی کا پیسٹ اور whole spices ڈال دیا ہے آن ان کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے یہاں پر small ٹرمائٹو ڈال دیں گے اور یہاں پر کچھ spices ڈال ڈال کوریانڈ پاورڈر پیچ چلی پاورڈر کورما مسالہ ہم نے ہلدی اور کستری میری ڈال دیا ہے جو بیسک سے ہمارے مسالے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کورما مسالہ نہیں ہے تو یہاں پہ تندوری مسالہ پریانے مسالہ مسالہ جو مسالہ آپ کے پاس سپون ڈال دے پاورڈر ڈال کے اسے اچھے سے بھون یں گے اب ہم اس میں ڈہی 2 سپون ڈہی 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 اس مسالے کو ہم اچھے سے بھون جاتا ہے تک ایک مزے کا فلیور آئے دیکھ اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم دال رہے سالٹ جو بھی چیز آپ اچھے سے بھون جائے اب ہم تال دیں گے گولا کباب اسے مکس کر دیں گ گولا کباب کو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہے یا فیر آپ سپون کی مدد سے یا کسی بھی چیز کی مدد سے اسے آپ سمایش کر دیں یہ اتنے سوفٹ ہے کہ آپ سپون سے بھی کر سکتے ہے زیادہ نہیں کریں گے تھوڑے پیسیز رکھیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے جتنی پتلی آپ کو گریوی چاہیے آپ اتنا پانی آٹ کرے کیمہ گھوٹالا یا کوئی بھی گھوٹالا جو آپ بناتے ہے وہ تھک ہوتا ہے جسے ہم کیا ہے گھاس کی فلم کو ہم نے بند کر دیا یہاں پہ ہن فل کریاندر اور گریوی چری ڈال کے یہ گھوٹالا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جو کباب میں نے فریز کیے تھے وہ سارے تو میں نے گھوٹالا نہیں بنایا ہے ہاف کباب کے ہم نے بنائے ہے پلاو یا آپ کبسہ بھی بنا سکتے ہیں thank you so much for watching bye